اسلام علیکم ڈی ایسوین ڈی ایسوین ڈی ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ 300 ایم سی کیوز کا پارٹ نمبر فج آپ کے خدمت میں حضر کر دیا گیا ہے باقی پارٹس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا یہ ایم سی کیوز موسٹ ایمپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں اس چینل پہ آپ کو ہنڈر پرشنٹ پاسپورٹ اینڈ ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ کی تیاری کرائی جائے گی شکریہ وین واز انڈس وارٹرنٹری سائنڈ تو سن تاثمائیدے پر دستخط کب ہوئے تو نائنٹین سیپٹمبر نائنٹین سکسٹی اس کا کریکٹ آپشن ہوگا وٹ واز دی اول نیم آف فیصلہ باد تو فیصلہ باد کا پرانا نام کیا تھا لائل پور اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا which was the first mask built by the holy prophet peace be upon him حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کونسی تعمیر کی مسجد کبہ اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا which is the most populated city in پاکستان پاکستان کا سب سے زیادہ بادی والا شہر کراچی ہے area wise largest province of Pakistan is پاکستان کا رگبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کونسا ہے تو بلوچستان اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا کلمہ توہید is at dash number تو کلمہ توہید dash number پر ہے تو fourth اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا largest dam of Pakistan is dash تو پاکستان کا سب سے بڑا dam کونسا ہے تربیلہ ڈیم اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا in the beginning prophet محمد peace be upon him work as a shipper for dash ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کیلئے چروائے کا کام کیا بنو ساد اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا which country is called the land of prophets تو کس ملک کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے تو فلسطین اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا when did the second world war started تو دوسرے جنگ عظیم کب شروع ہوئی تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا 1939 میں شروع ہوئی تھی shortcut key to close an application or a window کسی application یا window کو بند کرنے کے لیے کون سی shortcut key استعمال ہوگی alt plus f4 اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا how many times command of erection of نماز is given in the Quran قرآن مجید میں نماز کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے 700 times اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا ڈی موسٹ پاپولیشن اسلامک کنٹری آف دی ورلڈ is دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا اسلامک ملک کون سا ہے تو یاد رکھیں انڈونیشیا اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا تھل ڈیزرٹ is situated between تو سیرائے تھل کس کے درمیان واقعہ ہے جیلم اینڈس اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا who introduced the jail system تو جیل کا نظام کس نے متعارف کروایا تو حضرت عمر نے جیل کا نظام متعارف کروایا which city of Pakistan is famous for sports goods پاکستان کا کون سا شیر کھیلوں کے سامان کے لیے مشہور ہے سیال کوٹ اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا مدنی سوراز آر ڈیش تو مدنی صورتیں کیا ہوتی ہیں تو مدنی صورتیں لانگر ہوتی ہیں defense day is celebrated in Pakistan on ڈیش تو پاکستان میں یوم دفاع ڈیش کو منائے جاتا ہے 6 سیپٹیمبر اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا خطیب الانبیاء is a title of which prophet تو خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے حضرت شویب کا لقب خطیب الانبیاء تھا where is french beach located تو فرنچ بیچ کہاں واقع ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے یہ کراچی میں واقع ہے the brain of any computer is dash تو کسی بھی کمپیوٹر کا دماغ ڈیش ہے تو سیپیو اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا نادرہ سٹینڈس فور ڈیش تو نادرہ کا فل فارم کیا ہوگا تو اس کا کریکٹ آپشن ہے national database and registration authority the shimla agreement was signed between zulfکار علی بٹو and ڈیش shimla معاہدہ zulfکار علی بٹو اور کس کے درمیان ہوا اندرہ گاندی اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا who enforce material law for the second time in the country ملک میں دوسری بار مارشاللہ کس نے نافذ کیا جنرل یایہ خان اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا when third and longest marshallah in the history of Pakistan imposed پاکستان کی تاریخ کا تیسرا اور طویل ترین مارشاللہ کب لگا تو پانچ جولائی 1977 اس کا کریکٹ آپشن ہوگا فاطمہ جناہ was presidential candidate against ڈیش فاطمہ جناہ کس کے خلاف صدارتی امیدوار تھی جنرل ایوب خان اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا when ہندو first time accept muslim as a separate nation کس سن میں ہندووں نے مسلمانوں کو پہلی بار الہدہ قوم تسلیم کیا تو 1947 اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا who did impose third marshallah in Pakistan تو پاکستان میں تیسرا marshallah کس نے لگایا تو جنرل محمد زیاالحق اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا who was the ambassador of hindu muslim unity hindu muslim اتحاد کے صفیر کون تھے محمد علی جناہ اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا